السلام علیکم میں ہوں رانا محمد ابوبکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے بات کر رہا ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بہت بڑا پیکیج دے دیا خاص طور پر پنجاب والوں کو اس پیکیج میں انہوں نے کیا اعلان کیا ہے کہ پنجاب میں رہنے والے وہ لوگ ان کے پاس کم از کم شہروں میں پانچ مرلے اور دہاتوں میں دس مرلے ہیں وہ پندرہ لاکھ تک کا قرضہ بلا سود حاصل کر سکتے ہیں جس پر کوئی ایک جسے کہتے ہیں پیسے کا کوئی سود نہیں کوئی فیس نہیں کوئی ٹیکس نہیں وہ پندرہ لاکھ روپے کا قرضہ لے سکتے ہیں ہاں جی اس میں کیا ہے کہ اگر اس نے فیصلہ کیا ہے مریم نواز نے کہ اگر کسی کے پاس پنجاب میں رہنے والے کے پاس شہروں میں پانچ مرلے ہیں یا دہات میں اس سے کوئی کم ہے دس مرلے ہیں تو وہ یہ رقم لے سکتے ہیں اور اس رقم کو ادا کرنے کا جو ہے وہ بھی انہیں بڑا آسان طریقہ بتایا ہے کہ آپ اس رقم کو سات سالوں میں ادا کریں گے سات سالوں میں اور مہانہ کس کتنی ہوگی صرف چودہ ہزار روپے وہ لوگ جو رینٹ پہ رہتے ہیں پہلے ہی کوئی دس بارہ ہزار پندرہ ہزار یا بیس ہزار رینٹ پے کرتے ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ یہ قرضہ لے کر اپنا مکام بھی بنا لیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ایسے لگے گا کہ جیسے وہ کیا کر رہے ہیں وہی اپنا رینٹ پے کر رہے ہیں اور ان کا اپنا گھر بن جائے گا اس سکیم کو انہوں نے پجاب کے اندر لاغو کیا ہے پجاب کے تمام اجلاع کے اندر برابر ہے یہ بھی نہیں کہ فلان زیلے والے جو ہیں وہ درخواست نہیں دے سکتے فلان زیلے والے درخواست نہیں دے سکتے بلکہ سارے اس درخواست کو آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں اس میں انہوں نے خاص قسم کا کورٹ دیا ہے خاص قسم کا نمبر دیا ہے جس پر آپ کیا ہے فون کر کے اس علاقے کے ڈی سی سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈی سی اور ایسی اس میں ڈریکٹ ملبس ہوں گے وہ آپ کی بات سنیں گے اگر آپ کو اس فارم کو آن لائن فل کرنا نہیں آتا تو آپ آن لائن کال کر کے ان سے مکمل یہ چیز سمجھ سکتے ہیں اور اس فارم کو مکمل طریقے سے فل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے آگے سب کچھ بتا دیا آل رہی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہو جائے گا کہ کس طرح آپ نے فارم یہ جمع کروانا ہے اس میں حکومت پاکستان نے دو فیس بنائے پہلے فیس میں اس سے ستر ہزار خاندان مستفید ہوں گے یعنی ستر ہزار خاندانوں کو قرآن دعوی میں ڈالا جائے گا اور انہیں یہ کرزے دیے جائیں گے اور دوسرے فیس میں تیس ہزار خاندانوں کو اس میں ایڈ کر لیا جائے گا ہاں جی اب بات آتی ہے اس کے لیے الیجیبل کون ہیں کون سے لوگ ہیں جو کرزہ لے سکتے ہیں ان کو انہوں نے مختلف شرائط رکھی ہیں جس میں چھ شرائط جو ہیں بلکل واضح ہیں میں آپ کو بتا رہتا ہوں نمبر ون وہ شہری جس کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہو اور وہ اپنے خاندان کا سربراہ ہو اپنے خاندان کا سربراہ ہو وہ بندہ ایک کرزہ لے سکتا ہے نمبر ٹو جس آدمی کی آمدنی جو ہے وہ کم از کم چالیس ہزار روپے ہونی چاہیے یعنی اگر چالیس ہزار ہے اس کی آمدنی تو وہ بھی یہ کرزہ لے سکتا ہے نمبر تھری اس آدمی کا شنخت اکار پنجاب کا ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو سکیم ہے صرف پنجاب میں رہنے والوں کے لیے ہے باقی صوبوں کے لیے نہیں ہیں تو اس کا شنخت اکار کیا ہونا چاہیے پنجاب کا نمبر تھری وہ کیا ہو کسی کرمنل جانی چیز میں مبتلا نہ ہو اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ کہیں بھی موجود نہ ہو تو وہ بندہ بھی اس کرزے کے لیے جو ہے وہ پلائے کر سکتا ہے اس کے علاوہ جس کی آمدنی اس میں شو کی گئی ہے کہ زیادہ ہے یا جو پرابٹی زیادہ کا مالک ہے اس کو بھی اس میں ایڈ نہیں کیا جائے گا تو یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے یہ نمبر میں نے آپ کو سائٹ پہ دے دیا ہے اس نمبر کے ذریعے اگر آپ کو آن لائن فارم جمع کروانے میں مشکل آ رہی ہے تو اس نمبر کے ذریعے بھی آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں بیسے فارم آپ نے آن لائن جو ہے وہ کرنا ہے اس میں بھی میں نے آپ کو فارم جو ہے وہ سائٹ پہ شو کر دیا ہے نیچے لینک میں بھی ڈال دوں گا آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے آپ اپنا نام پتہ ہے ایڈی کارڈ نمبر سا ریڈ کریں گے پھر آپ واپس جائیں گے پھر لاغن کریں گے لاغن کرنے کے بعد آپ نے اس فارم کو پورا فیل کرنا ہے اور اس کو پٹ کر دینا ہے سیو کر دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کو جلد ہی یہ پندرہ لاکھ روپے کا کرزہ حکومت پاکستان کی طرف سے مل جائے گا تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں اس فارم کو فیل کرنے کے مکمل ڈیٹیل آپ تک پہنچاؤں گا تو دیر نہ کیجئے اور آنے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیشن آپ تک بروقت پہنچکے السلام علیکم